سبسکرائب کرے ٹیکنیکل وحید چینل کو اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو کی نیڈیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہو آپ سب میں ہو آپ کا ہسٹ وحید ہو اور آپ دیکھ رہے ہو اپنا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل وحید ہو تو فرینڈز آج میں آپ کو زبردست طریقہ بٹھاؤں گا بیگراؤنڈ ریموک کرنے کا اگر آپ بیگراؤنڈ کسی فوٹو کا چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ نے کیسے چینج کرنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بیڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے پران میں ہوانے ہو تو پلیز آر چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن میں لگا اس کو بھی انیویل کر دینا ٹاکٹک کالا چیزیڈ ڈیلی ویڈیو کو نیوڈفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو فرنسلی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے رہا ہلے آپ نے پلیز سٹور سے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس کا نام ہے بگراؤنڈ ایریزر یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دس میلین ڈاؤنلوڈ رہے اور اس کی جو رینڈ ہے وہ فور پائنٹ آف آئیو ہے جو کہ بہت اچھی ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میرے پہلی سے ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں آپ نے اس کو اوپن کر دینا ہے اوپن کرنے کے بعد ہو آپ نے یہاں سے لوڈ ایک فوٹو آپ نے ایک فوٹو سلیکٹ کرنی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہاں سے کوئی بھی فوٹو ہو آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے فر ایگزامپل کوئی پی پکچر ہو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے کوئی بھی فر ایگزامپل یہ میرے فرینڈ کی پکچر ہے میں اس کو اٹھا کے یہاں پہ لگاتا ہوں تو اس کا بگراؤنڈ میں نے ریموو کر دینا ہے یہ میں نے پرسو پوٹو شاپ سے ایڈیٹ کیا تھا اب میں اس کو بگراؤنڈ ریموو کر دیتا ہو تو اس میں بہت آپشن ہے آپ نے اگر منول سے کر دینا ہے تو آپ کی انگلی تک جائے گی تک یقین ہے نا آپ اس طرح سے منول سے آپ منول سے صحیح طرح نہیں کر سکتے آپ کو یہ بچ جاتے ہیں کچھ حصے تو آپ نے پیر سے اس کو چھوٹا کر دینا ہے کچھ اس طرح اور آپ نے اس کو اس طرح سے اس طرح سے یار منول مجھے پسند نہیں تو میں اسٹاپ ایڈیٹنگ پر کلک کرتا ہوں پیر سے ڈن کر دیتا ہوں اور یہ جو مجھے پسند کی جہے وہ میجک ہے مجھے میجک بہت پسند ہے تو میں جب یہ اوپر سفید ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو یہ والا ایریا یہ یہ سبز والا ایریا اور یہ اوپر والا ایریا جو جو اسمان اس میں دیکھتا ہے بادل ہے جب میں اس پہ جو یہ میجک والا ٹول لے آتا ہو تو یہ جسٹ یہ اسمان والے کو سلیک کر دیتا ہے یہ باکہ یہ پچھلا والا حصہ سلیک نہیں ہوتا اور ہیڈ بھی سلیک نہیں یہ جو سر کے بال ہے وہ بھی سلیک نہیں ہوتا یہاں یہ آپ کو یہ میجک بہت ہی زبردست ٹول ہے اس میں جب میں یہ سبز کوڑ جاتا ہو تو یہ جو شڑ کا رنگ ہے یعنی یہ کوٹ آپ لوگ کیا بولتے ہو ہم واسکٹ بولتے ہیں یہ سلیک نہیں ہوتا فیس بھی سلیک نہیں ہوتا جسٹ بگراؤنٹ ریمو ہو جاتا ہے میجک سے یہ درمیان والا نکتہ نکتہ جو ہے نا آپ نے اس پہ اسی پہ رکھ دینا ہے میں درمیان والا نکتہ جب اس بگراؤنٹ کی طرف لیاتا ہو جسٹ لیا تو دیکھنا لیا آیا بگراؤنٹ ریمو ہونا سٹارٹ کر دیں گا یہ میجک ٹول ایزی ویڈ ٹو ریموو بگراؤنٹ انجسٹ ٹو ٹری مینٹس اور یہ باقی والا ہے تو اس نے آسانی سے ریمو کر دیا اگر آپ سے کچھ بھی پارٹوں رہ جائے یا توڑا زیادہ ہو جائے تو اگر زیادہ ہو جائے تو آپ نے ریپیر سے اس کو ریمو کر دینا ہے یہ میں دن کر کے چیک کرتا ہو کہ میرے سے کچھ باقی تو نہیں رہ گیا اور شاید یہ والا حصہ باقی ہے پھر میں سے بیگ جاتا ہو اور میجک پہ کر دیتا ہو اور یہاں پہ پیر سے آتا ہو یہ ہو گیا پیر سے ڈن کر دیا اب یہاں سے بگراؤنڈ سو پرسنٹر ریمو ہو گیا ہے تو میں اس کی جو سموتھ ہیں سموتھنیس 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 وہ تین تک لے جاتا ہو تین تک تو یہ سو پرسنٹ ایسا لگتا ہے کہ اوریجنل پکچر ہے یا پن اور یہ جو حسابہ کی ہے میں اس کو پھر سے ریپیر کر دیتا ہوں میجک کی ٹول سے یار یہ میجک ٹول کمال کا ٹول ہے اس میں تو میں تین تک پیر سے لے جاتا ہوں یہ آسانی سے بگراؤنٹ اور ایمو ہو گیا تو فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور کمینڈ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی تو میں اسے سیو کر دیتا ہوں سیو کرنے کے بعد ہوں فینش تو آپ نے کی کوئی بھی پر اگزمپل آپ کون سائز جو بھی سفٹوئی ایڈیٹنگ اگر آپ سنیپ سیڈ پکس آٹو تو میں پکسل آر یوز کرتا ہوں پکسل آر سے کوئی بھی گراؤنڈ میں اس کو لگا دیتا ہوں آپ کے دکانے کیلئے جس کر رہا ہوں آپ کو خود اچھی طرح ایڈیٹنگ اس میں کر سکتے ہو جو بھی آپ کے منچہ ہے فر اگزمپل اس بھی گراؤنڈ میں اس پوٹو کو لگا دیتا ہوں اور یہاں سے اس پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں ڈبل ایکس پوز پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے وہ پوٹو سیلیکٹ کر دیتا ہوں یہ یہاں پہ آگیا تو توڑا اس طرح لے جاتا ہوں تک کہ جو یہ کچھ اس طرح سے ہو گئے تو میں یہاں سے اسے ٹک مار کر دیتا ہوں آپ کو پکس آر سے بھی کر پوٹو شاپ سے جس میں نے آپ کو ایریزر کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کو اپنا دی گراؤنڈ جو ہے وہ کس طرح ریموو کر سکتے ہو ہوں اور وہ بھی بلکل آسانی طریقے سے تو میں اس کو کرپ کر دیتا ہوں تک کہ جو ایمیج کا سائز ہے توڑا بڑیا لگے یہ ہو گئی کچھ اس طرح سے یا کیا کمال کی لکتی کیا کمال کی میہ سے ڈن کر دیتا ہوں تو فرنج یا جات کی چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو بلیز اسے لائک کر دیجئے کمینٹ کر دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ موسیقی